دوستو انٹرویو میں محمد نواز نے پول کھول دیا محمد نواز کا کہنا ہے انٹرویو میں کہ جب میں بال کروا چکا تھا تو نو بال امپائر نے نہیں دی تھی لیکن ویرارٹ کولی نے جب اشارہ دیا نو بال کا تو تب ہی نو بال دی گئی امپائر کی طرح سے ورنہ نو بال نہیں تھی اور یہاں پر اگر بال کریں دوسری تو یہاں پر جب میں نے بال کروای ویکٹ پر لگ کر وہ بال پیچھے جا رہے تھے وہاں پر تین رنس criminals بنائے جا رہے تھے تو وہ بھی تین برنس نہیں بنتے تھے لیکن یہاں پر بھی جو ہے وہ ویراد کولی اور امپائر کے درمیان فکسن کے دوران در سب کچھ ہو رہا تھا ابھی امپائر نو بال نہیں دے رہے تھے میں نے بال لچے کی طرف کروای تھی لیکن پھر بھی جب ویراد کولی نے شارعہ کیا امپائر کو تو امپائر نے چل دی سے نو بال کا فیصلہ کر لیا تو نو بال دی تو اس طرح جو ہے وہ ابھی آپ کو پورا اور بھی بتاتے ہیں کہ نواز نے کہا کہ جب میں نے نو بال کا امن شور ڈالا جب بابرا زمبی آگے کیپٹننوں نے بھی کہا کہ یہ نو بال نہیں ہے تو ویراد کولی پیچھے سے شارعہ کر رہے تھے امپائر کو کہ تم کہو کہ جیسا بھی ہو نو بال لیو تو وہاں پر شارعہ دکھائی دے رہے تھے تو اس طرح یہ فیصلہ ہوا کہ نو بال دی کہ یہ پاکستان کی طرف سے مانتے ہیں شکاست ہوئی ہے لیکن پاکستان یہ میں شارعہ رہی ہے ویراد کولی کی انکس شندار تھی مانتے ہیں انہوں نے اچھا کھیلا لیکن یہاں پر اگر بات کریں کہ یہ نو بال جو ہے وہ نہیں بنتی تھی کیونکہ محمد نواز نے تو گراؤن میں ہی رونا شروع کر دیا تھا جب وہ انٹریفیو دے رہے تھا ابھی انہوں نے رونا سٹارٹ کر دیا تھا نواز کی غلطی کوئی نہیں ہے نواز کی جو نو بال قرار دی گئی ہے یہ صرف فکسنگ کے طوران قرار دی گئی تھی تو ابھی جو ہے وہ امپائر مان چکے ہیں ان کو چھے دن کے لیے جو ہے وہ ٹیم کروڈ سے بائر کر دیا گیا ہے وہ ابھی کھیل نہیں سکیں گے امپائرنگ نہیں کر پائیں گے کیونکہ انہوں نے فکسنگ کی تھی تو ان کے اوپر بہت سی پمنیاں اور جرمانہ آئید ہو گیا ہے اور ابھی آئی سی سی بڑا ایکشن کون سا لینے لگی ہے دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں